السلام علیکم امیرز میں ہوں محمد اظہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اظہر علی شاہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے گرمی ہے بہت زیادہ پھر بھی آئی ہوئے ہیں پشابر رنگ روڈ مویشی منڈی اور کوش کریں کہ آج آپ لوگوں کو مویشی کے ریٹس بھی بتائیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مین چیز جو ہوگی وہ ہے ماحول دکھانا ادلازہ میں تو کافی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھیں گی رنگ روڈ منڈی کے رونہ کے لگے ہوئی تھی ہر طرف جانواری جانوار اب کیا پوزیشن ہے اس کے علاوہ کیا صورتحال ہوتی ہے تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ویڈیو بنائیں انفرمیٹیو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اظہر شاہ ویڈیوز کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں پیر آئیکن کو دبانا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور بہترین سا کمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا ہوں جو لوکل منڈی کی صورتحال ہے کچھ دنوں پہلے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ لوکل منڈی ہے اس کی صورتحال یہ ہے اور رابطہ آپ لوگوں کو پانی پانی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو عام بیوپاری ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو انہی کے بیچ میں بھی چلتے ہیں اور ریٹس معلوم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوشک کرنے کے دیروں میں بھی جو بچڑے وغیرہ ہیں اس کے ریٹ آپ لوگوں کو بتائیں سمپلی آپ لوگوں نے کمپیریزن کرنا ہے کہ ایدولازم جانور مہنگیتے یا اب یہ کمپیریزن آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس میں اس کا کمنٹ آپ نے لازمان کرنا ہے لازمان کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کیا کمپیریزن کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس درکے سے چلتے ہیں آگے یہاں پر بھی کافی زیادہ جانور ہوا کرتے تھے اس سائٹ پر لیکن ابھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آج اتفار کا دن ہے اور آج منڈی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا مال نہیں آ رہا کافی زیادہ فرمائش آ رہا ہی تھی آپ لوگ کی رنگ روڈ منڈی رنگ روڈ منڈی لیکن رنگ روڈ منڈی جو ہے اب خیر معرم بھی گزرا ہے تو اس میں بھی کافی جانور جو ہے وہ سائل ہو گئے ہیں تو اب منڈیاں جو ہے اس طریقے سے بھری بھی تو نہیں ہے لیکن بھرنے میں بھی کافی ٹائم ہے آگے چلتے ہیں ریٹ مالنگ کرتے ہیں اچھا تو آگے ہیں بھئی لوکل منڈی کے اندر اور پہلے تو آپ لوگ یہ جانور بھی ساسات میں چیک کرتے جائیں اور ہم اپنوں کو پرائسز بھی بتائیں گے یہاں پر کٹے بھی ہیں بچڑے بھی ہیں جو قسابی گائے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں موجود جانور آپ پر ایک نظر ڈال لیں ماحول چیک کریں اچھا بھئی یہ کیرے کٹے ہیں نر اور نووے ازار روپے اس کے مانگ رہے ہیں اس والے کی دیکھیں آپ لوگ نووے ازار روپے اور وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے ایک لاکھ دس ازار روپے مانگ رہے ہیں اس کے کیرے ہیں دانت اس نے نہیں کیا اور باقی میں نے بھائی کو بیجا ہوا ہے میں نے کہا ریٹ لے لیں اور پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا ریٹ ہے کس کے؟ اس کے؟ اس کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ اندازہ لگا ہے سارے کے سارے کیرے ہیں دوندے کوئی بھی نہیں ہیں ایک دس اس کے بھی مانگ رہے ہیں یہ میں اپنے کی دکھا دیتا ہوں جانور کے بیچ میں اور یہ سوکی گئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں ایک چالیس اور ایک تیس اور یہ اس طریقے سے جمان کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل فائنل ہے نمبر بھی دے دیں گے اچھا نمبر نہیں اس کے ساتھ صحیح ہے صرف آپ لوگ اندازہ لگے ہیں باقی آگے چلتے ہیں آگے اور جانور کے بھی ریٹ لے جائے ہیں لیکن آج زیادہ سے زیادہ کوش کریں گے یہ جانور کے ریٹ لے لیں اگر نہیں بھی ہوا تو آپ لوگ انہیں گزارہ کرنا ہے کیونکہ مال اتنا خاص نہیں ہے آگے چلتے ہیں پھر آگے لیاکا چاچا کے پاس لیاکا چاچا بھائی السلام علیکم سالاتی نبیدین ایک دو تین چار پانچ زویم چی وہ نکاگی جانسر ہے نرکاگی مولی 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 شکر دے شکر دے دا تول کیری دی نرکاگی دی نرکاگی دی مولی 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 gewcir تعای کی سے پانچا بھائی نرکاگ Galax اونی ٹی چیمی اس لات یا ایک دماغ صاحب مولی 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 تک این مولیусов روپی میں اчитتا لوگیں یہ دونوں دکھا دے تو ہمیں جوٹی ہیں کافی بھری ہوئی ہیں ایک لاکھ پین سٹھ ایک لاکھ پین سٹھ حددیس ہو دی لیا گا چاچا؟ ہاں ایک لاکھ دس ہے اچھا یہ فائنال ایک لاکھ دس ہے بھئی دیکھیں اچھا حددہ صدہ اڑ گئے؟ ہاں ہاں اس کے ستر آدار مانگ رہے ہیں اچھا یہ بھی اگر عید کی دنوں میں دیکھیں تو یہ بھی نبے بچان میں ایک لاکھ سے اوپری تھی صحیح صحیح حددی؟ ایک پنچ اس کے ایک لاکھ پنچ ازار مانگ رہے ہیں اچھے گئے تو آپ لوگ جوٹیوں کی بھی لیٹس بتا رہے ہیں آپ لوگ ہم پیر دن خود کریں باقی نمبریں کے پاس نہیں ہوتا آپ لوگ خود وزٹ کیا کریں ریٹس آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سے آپ لوگوں کو یہاں پر بھی ماحول دکھا دیتا ہوں یہ لوکل منڈی ہے رش پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں تو کافی زیادہ رش ہوا کرتا تھا اب اس طرح سے رش تو نظر نہیں آرہا ایک تو وجہ بڑی ہے کہ وہ جگہ بھی بارش کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے باقی ابھی جانور اس طرح سے نہیں آئے تو آپ لوگوں کو میز اگر کی اوورویو دے رہا ہوں اور دیکھتے ہیں اگر دیروں میں کچھ اچھا مال ملتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رنگ روڈ میں کس قسم مال موجود ہے کیونکہ قصابی سیزن ہے تو قصابی مال جو ہے وہ میجاریٹی آ رہا ہے پالنے والے جو ہے اتنے خاص کچھ ہیں یہ پچاسی ہے یہ پچاسی ہے پیسی ہے اتنے ایک۔ پیسی ہے کچھ ہے پیسی ہے خاطر ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ پیسی ہزار روڈ میں پیسی ہزار روڈ میں اور کچھا ہے پیسی ہزار روڈ میں آگے چلتے ہیں جب سے پہتے ہیں سے پیسی، میں کہا کہ دیروں میں اگر اچھے مال ہوں تو بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک تین جانور قڑے ہیں بہت خوبصورت جانور ہے اور نر ہے یہ اگر آپ پالائی کے لیے لینا چاہے پالنے کے لیے تب بھی بہترین ہے اور خوبصورت مال ہے یہ تین دانے ہیں نر جو کہ عید کی وائپز دے رہے ہیں لگنے کے لئے کچھ دنوں پہلے لے کر آئے ہیں اور ان کا کہنے کہ پنجاب میں مال بہت زیادہ مہنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گوشت ہے وہ جا رہا ہے ایران، سعودیہ، قطر، مؤمان اور فلسطین اور مختلف ممالک جو گوشت جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر مال مہنگ ہے پنجاب سے مال مہنگ آ رہا ہے تو ان کا یہ کہنے کیار دو تیس دو لاکھ تیس ہزار روپے ہم پر جانور جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور دو لاکھ پندرہ دو لاکھ دس جو ہے اس کے اوپر آفر آگئی ہے لیکن ہم نے نہیں دیا تو جانور میں آپ لوگوں کو صحیح سے دکھا دیں تو وہ آپ لوگ دیکھیں دو لاکھ تیس ہزار روپے یہ مانگ رہے ہیں اس کے بعد یہ دو اور ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریٹ جو ہے وہ مالک چلا گیا ہے تو اب اس کا پتہ نہیں ہے باقی میں آپ لوگ صرف جانور دکھا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو اچھے جانور جو ہے وہ منڈی میں مل ہی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گھومنا پڑتا ہے لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کافی چھوٹے ہیں اس میں پالنے والے بھی ہیں اگر زمیدار لوگ اسے اکثر لے کے جاتے ہیں پالنے کے لئے اور اگر اس میں کوئی چوری والا مال چوری کے لے کے جانا چاہے تب بھی اب اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دو تو کافی چھوٹے ہیں بلکہ یہ تین تو آپ اسے پال بھی سکتے ہیں یہاں پر مین چیز آپ لوگ کو آج کی ویڈیو میں رنگ روڈ منڈی کا ماحول دکھانا ہے کہ کس کونٹیٹی میں مال موجود ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بھی تھوڑے سا دکھا دیتا ہوں ڈیٹیلز دکھا دیتا ہوں یہ بھی یہاں پر موجود ہے سارے سارے قصابی باقی یہ دیکھیں یہ جتنے کھرے ہیں یہ خالی ہیں وہ سامنے بھی اگر آپ دیکھیں یہ بھی خالی ہیں یہاں پر بھی کچھ مال ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کو مین چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو ماحول دکھا ہوں آپ لوگ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کافی لوگ کہتے ہیں اب رنگ روڈ منڈی کے اپ ڈیٹ دیں کہ کس قسم کا مال آئی ہوئے ہیں اور کتنی تعداد میں دیکھیں آپ لوگ تو کوش کریں کہ آپ لوگ کو اور بھی ٹیٹیلز دیں ہمارے سادری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں تو بس ابھی تھوڑا سا میں آپ لوگ کو اور ماحول دکھا دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے مال اتنا خاص ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر راستے میں جو دیرے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے آپ لوگ کو پتے کہ یہاں پر گائیں ہوتی ہیں یہ گائیں بڑی بڑی گائیں کھڑی میں ہیں اور کافی کیچر جو ہے یہاں پر جمع ہوئے کچھ دنوں پہلے جو بارش ہوئی تھی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں رنگ روڈ میں گوڑا منڈی کھا ہے تو یہ جیسے کہ جانور کی منڈی ہے اب یہ میویشوں کی ٹھیک ہے بچڑوں کی تو اسی کے ساتھ ہی آپ اس طرف اگر جائیں گے سیدھا چلتے جائیں چلتے جائیں ٹھیک ہے میں اس وجہ سے ویڈیو میں نے آن کی ویو میں چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماحول کا اندازہ دیں چائے شائے پکری ہے یہاں پر بھئی تاکہ آپ لوگ منڈی دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں گھوڑوں کو نحلائے جا رہا ہے اس ویڈیو کو امی نے کور کیا اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گھوڑو والی تو یہ ہوتی ہے بھئی پھر گھوڑوں کی منڈی یہ بھئی پھر شاور کی سب سے بڑی اور واحد منڈی ہے گھوڑا منڈی بس امید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کے ذریعے آپ اپنی راہے میں ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہیں پیمین لوگ آپ سے نیکس ٹرمین تب تک کیلے اللہ حافظ